السلام علیکم ناظرین آج کل ایسی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں کہ جننیاں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں اور کبھی کوئی جن عورتوں پر عاشق ہو جاتا ہے اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو انسان عشق اور محبت میں کرتا ہے کچھ نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس پر جننات کا اثر ہوگا لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جننات کا ہی اثر ہو کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی دماغی بیماری ہو لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جننات کی موجودگی قرآن پاک سے ثابت ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو جننات اور انسانوں کی شادی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اور جننات کے بارے میں کچھ دلچسپ اور سچی باتیں بھی بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور نیچے کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ ناظرین ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ عورتوں پر جننات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہیں کم پڑی لکھی اور کم اکل رکھنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین رکھتی ہیں اور کئی طرح کی باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں میں وہم پرستی ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں وہم پرستی زیادہ پائی جاتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں مردوں میں مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی ایسی عورتوں کو جننات زیادہ ستاتے ہیں ناظرین ویسے تو جننات کئی قسم کے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں یعنی انسان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے یہ جنات جادو سے بھی سوار ہوتے ہیں یا خود بھی انسانوں پر سوار ہو جاتے ہیں ان میں نوے فیصد عورتیں ہوتی ہیں جن کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا ہے بے پردگی، گانا سننا اور دعاوں کا اعتمام نہ کرنا ہے زیادہ تر برہنا حالت میں رہنا چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنا ان سب وجوہات کی بنا پر جنات خود سوار ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جب یہ جادو سے سوار ہوتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے اور یہ جن اکثر عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے عورتیں خواب میں خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں کبھی باپ کبھی بھائی اور کبھی بیٹوں کی شکل میں رشتہ داروں کی شکل میں یا پھر شہر کی شکل میں یا کبھی کبھی غیر کو دیکھتی ہیں ان کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑھ سکتے ہیں خاص کر کے گھٹنوں کے اوپر کے حصے پر یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ان کو چھو رہا ہے یا پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کو کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے خود کو چھڑوا نہیں سکتی یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے اس کے بعد میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہونا شہر سے نفرت کرنا اس کا چھونا پسند نہ کرنا شہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا مرد کے جسم پر قبضہ جماتے ہیں جب وہ برہنا ہو کر آئینے کے سامنے اپنے جسم کو دیکھتے ہیں یا واشرو میں بلا ضرورت بیٹھے رہتے ہیں یا زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں یا سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر رونا جنات کو قریب لاتا ہے عورتوں کے کھلے اور گھنے بال دے کر بھی جنات ان کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں اب ہم آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے جنات سے بچا جا سکتا ہے جب آپ کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھ کر پہنے تاکہ جنات آپ کو برہنا حالت میں نہ دیکھے ایک حدیث میں ہے کہ انسان اگر بیت الخلا جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو ان کی شرمگاہیں جنات سے چھپی رہتی ہیں جب آپ بستر پر جائیں ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور سونے سے پہلے قرآن پا کی آخری دو صورتیں پڑھ کر سویں رات کے بیچ میں تیز آواز سے بات نہ کریں ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان گھر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے بیت الخلا یعنی واشروم میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں جو کہ مسنون ہے کیونکہ جنات کے لیے واشروم رہنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے تو دعاوں کا اعتمام لازمی کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک احمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ